آج ہمارے تو کہتے ہیں بھئی اسلام پر چلنا بہت سارا مشکل ہے مجانہ سب ہم سے نہیں چلا جاتا اسلام پر تو میں کہتا ہم بتاؤ تمہارے لئے اسلام پر چلنا مشکل ہے حضرت سینب بلال عزیزہ تعالیم کے لئے اسلام پر چلنا مشکل تھا آج ہمارے لئے تو پنکے ہیں کرسیاں ہیں سب کچھ ہیں اگر کوئی نمازی ہے تو لوگ ان کے ہاتھ چونتے ہیں ان سے دعائیں کراتے ہیں ان کے دو لوگ ان کو اپنی پنکوں میں بٹھاتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا مشکل ہے وہ بلال سے پوچھو کہ اگر جب کرنا پڑ لیا تو کفاروں نے گرم ریت پر رکھ کے موں سے کھون آیا پتھر مارا اونٹ کے پیچھے لٹکا کر وہ دسیر ٹیلے کر گئے لیکن پھر بھی کلمہ گوے نہ ہو زبان پر یہ اہل اہل کے نارے جاری تھی سبحار اللہ یہ کہہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے وہ دلے درے یار تک تو پہنچ گئے لیکن دلے یار تک نہیں پہنچے درے یار تک صرف ہم آئے گئے ہم نے حج کیا مکہ کیا مسجد میں آگئے سب کچھ صرف درے یار تک ہے دلے یار تک آنے کی سوچہ بھی نہیں ہم نے تو صحابہ کرام سے پوچھے اور میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دین جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ہم نے بچا کے سب سے یعنی بیڑیوں سے آپ دیکھاؤ جیسے اگر بیڑیوں کے ریوڑ میں ایک بکری گھس جائیں تو بکری کو وہ بیڑیے کتنے نقصان پہنچاتے ہیں اس سے بھی زیادہ غیر مسلم اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے حضور علیہ السلام نے صحابہ نے وہ دین کو بچایا اور ایسا تو بچایا کہ آج کل جو دین کا نام لیتا رہے ان کو لوگ جو ان اپنے پلکوں پر مٹھاتے ہیں حضور علیہ السلام نے دین کو بچایا آپ پھیلانے کی ذمہ داری اپنی امت کے ذمہ لگائیں کہ آپ اس دین کو پھیلاؤں بچانا مشکل ہے پھیلانا آسان ہے بھائی جو چیز بچی ہوگی اسی کو آپ پھیلائیں گے آپ جو چیز بچی نہ ہو اس کو کیا پھیلائیں گے بچانے والا مشکل کام حضور علیہ السلام کر کے گئے پھیلانے والا آسان کام ہوا جانسے کوئی نہیں ہے بھائی بریانی پکانا مشکلے کھانا آسانا بریانی پکی ہوئی ہے لیکن امزی کھائی نہیں جائے